بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہ بیان پڑھ رہا تھا یہ ابھی صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے وزیر سیندھ ہیں جو ان کی طرف سے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے شفقت محمود ہے غالبان ایک وزیر کا نام ان کی طرف سے بھی کچھ بیان دیا گیا ہے انٹرنیشن فلیٹس کے مطلق آپ کے ساتھ بات کرنے لگاؤں میں آپ نے تھم نیر میں پڑھ لیا ہوگا جی پاکستان کی فلیٹس وغیرہ خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے جو بھی معاملات ہیں پہلے ہی میں ان کے مطلق بھی آپ کو بدا آتا ہوں اور یہ بات کونسی ہو رہی ہے وہ میرے بھائی جو پاکستان میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ آٹھ ہٹھ نو نو ماہ ایک ایک سال سے بھائی فلیٹس کا انتظار کر رہے تھے اور اب بھی الحمدللہ فلیٹس اوپن ہو چکی ہیں پھر مسئلہ میں یہ دیکھنے کو ملا کہ فلیٹس تو بھائی دسمبر سے اوپن ہوئی ہیں تو اکامہ اور چھوٹی تو تیس دومبر کو ختم ہو رکھے ہیں پھر الحمدللہ شاہی فرمان جاری کیا گیا شاہ سلمان کی طرف سے بچہ میں ایک ویڈیو آپ کو ساتھ تفصیل انشاءاللہ بناوں گا جس میں میں میرے پاکستانی جو سعودی ریبیا میں رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں چاہے چھوٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس ویزا تو ہے نا سعودی ریبیا جو یہاں پر بھی رہتے ہیں ہم تمام پاکستانیوں کا میں کسی انڈیاں یا بنگالی بھائی کی بات نہیں کر رہا پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں میں ہم تمام پاکستانیوں کا بادشاہ ہمارا وزیراعظم جو بھی آپ بہتے ہیں کون ہے بھائی عمران خان ہے یا یہ شاہ سلمان ہے میں اس کے مطلق انشاءاللہ تفصیل سے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو مکمل پروف وغیرہ دکھا کر جو ہمیں سہوریت دی جاتی ہیں شاہی فرمان جاری کیا گئی شاہ سلمان کی طرف سے کہ آپ کے اقامے اور چھٹی بھی بڑھا دی گئی الحمدللہ پڑھا گیا کیونکہ دو ماہ کتیس جنوی تک بڑھائے گی آپ ازی طریقے سے بھائی اپنی فلیٹس وغیرہ جو کہ مہنگے داموں میں سہل ہو رہی ہیں ابھی آپ کو سستے میں مل جائے گی یعنی کہ دو چار دن بعد کی دس دن بعد کی بھی لے سکتے ہیں آپ کے اقامے اور چھٹی جو بڑھ چکی ہیں اپشر میں انتظار کریں جب بڑھ چکی ہیں اس کے بعد ٹکڑ لے کر آ سکتے ہیں اچھا ان بھائیوں میں یعنی کہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان میں یہ خوف و حراس پھلا دیا گیا ہے کہ جلدی کریں سعودی ریبیا نکلیں ورنہ سعودی ریبیا پاکستان کی فلیٹس دوبارہ سے بند کر سکتا ہے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے جی اچھا اتنا اس چیز کے اوپر شور سعودی ریبیا میں نہیں ہے جتنا میں پاکستان میں دیکھ رکھا ہوں ڈرنا بھی چاہیے ان بندوں کو ظاہری سبات آٹھٹھٹھ نونو ماہ دس ایک ایک سال ہو چکا ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے وہ تو ایسی کسی بھی بات کو لے کر بھائی فوراں ڈر جاتے ہیں کہ اب ہوگا کیا برحال جو بیان دیئے گئے ہیں پاکستانی میڈیا کے اوپر اس کو میں یہاں پر شفکن محمود صاحب کی طرف سے غالبن یہ کہا گیا تھا کہ جو ہمارے سکول ہیں وہ بند کیے جا چکے ہیں کیے جائیں گے اس ویرس کے جو نیو اومی ویرس آ چکا ہے یہاں کیے جا سکتے ہیں اسد عمر کی طرف سے جو بیان دیا گئے یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی رکھا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کرونا کا نیا ویرینٹ انتہائی خطرناک ہے پاکستان کو بھی متاثر کرے گا اسد عمر ایسے بیان اگر سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے حضراء دیں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا کیس ابھی تک الحمدللہ نہ تو کوئی سعودیل بھی میں ریکارڈ ہوا ہے نہ ہی کوئی پاکستان میں ریکارڈ ہوا ہے ٹھیک ہے جی لیکن ابھی سے یہ گھنٹیے بجانی شروع کر دیگی ان کی طرف سے اگر ہمارے حضراء سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ایسی نیوز دیں گے ایسے بیانات دیں گے تو سعودیل بھی پھر کیا ایکشن لے گا سعودیل بھی پھر فلیٹس بند نہیں کرے گا تو آپ کیا کرے گا بھائی جب ویرس خدا نہ خواستہ اگر آپ کے پاس مریض اس کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایسی بات کریں ابھی سے آپ کیا یہ ایسے بیان دینے کا مقصد کیا آپ پھر کرزہ بغیرہ لینا چاہتے ہیں ایسی باتیں سنا کر بات تو یہ ہے کچھ بھائی کچھ بھائی کیا میرے زیادہ تر بھائی جو چھوٹی کے اوپر موجود ہیں ایک ایک سال سے خدا کا نام ہے ان کو سعودیل بھی واپس آ لینے دیں پھر ایسی بات سوشل میڈیا کی اوپر پھلائیں پاکستان میں بارال آپ بھائی جو چھوٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جی آپ کو میرا تو ابھی تک کا یہی مشورہ ہے پہلے اپنے افشر دیکھیں آپ اپنا اکامہ اور چھوٹی بڑھ چکے ہیں جی اکتریس جنوری تک اس کے بعد آٹھ دس دن کا وائی ڈالیں ٹکل لیں کیونکہ آپ کو سستی مل جائے گی کیونکہ آپ کو ساتھ میں کنٹائن پیکج بھی خریدنا پڑے گا جو کہ کافی مہنگا بھی ہے یعنی کہ پندرہ سو دو ہزار کے راؤن میں مہنگا میں کیوں بھو رہا ہوں بھائی زاخری سے بات جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے مہنگا ہے جو یہاں پر محنت مزدوری کر رہے ہیں ان کے لیے تو پھر بھی وہ افورڈ کر سکتے ہیں آپ اپنا کنٹائن پیکج بھی خرید دیں گے فلیٹس کی بھی خرید دیں گے ٹکٹی یعنی کہ وہ بھی مہنگی ہے ابھی غالبن تو سات آٹھ دن کے وقفہ ڈال کر خرید دیں گے تو آپ کو یہ مناسب قیمت میں تھوڑا ملے گا تو آپ کے لیے بیسٹ رہے گا